اسلام علیکم ناظرین ہماری جو آج کا پروگرام ہے یہ پیٹرل اور سوی گیس کے اوپر ہے کل رات جو ہے گورمٹ کی طرف سے چانک سے پندرہ تاریخ کو جو ہے پیٹرل کی پرائسیز کو بڑھا دیا گیا جبکہ سننے میں یہ آرہا تھا کہ پیٹرل کی پرائسیز دس سے پندرہ اور پہ نیچے جائیں گے اور دوسری جو چیز ہم سوی گیس کو ڈسکس کریں گے لیکن پہلے ہم پیٹرل کا جو ہے دیکھ لیتے ہیں اور انٹرنیشنل مارکٹ میں دیکھا جائے تو ای پیٹرل کی پرائسیز بڑھا دی گئی مفتہ اسماعیل صاحب کا کہنا ہے کہ ہم نے پی اے سو کا خسارہ پورا کرنے کے لیے انہوں نے پرائسیز کو بڑھایا ہے اور جبکہ دیکھا جائے پی ڈی ایم کی جتنی دوسری جماعتیں ان سب کو اتراز ہے کہ جو پی ایم ایل این کی گورنمنٹ ہے انہوں نے مشرح کیے بغیر کیوں پیٹرل کی جو پرائسیز ہیں ان کو انکریز کر دیا جبکہ وہ عوام کو ریلیف دینے کے لیے جا رہے تھے اور دوسری طرف دیکھا ج سے جو ہے نا بغاوت ایک ہو چکی ہے کہ یہ پیٹرل کی پرائسیز اور جو معیشت کے اوپر پولیسیز ہیں وہ بلکل نکمی ہیں اس وقت گورنمنٹ کی اس کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا کسی کو اور میاں نواز شریف صاحب کی بات کی جائے تو وہ بھی اس حق میں نہیں تھے آسید علی زرداری صاحب نے بھی آج اس لیس پہ اتراز اٹھایا کہ پیٹرل کی قیمتیں نہیں بڑھانی چاہیے تھی اور دیکھا جائے تو ایک غریب آدمی کی پہنچ سے پہلے پیٹرل باہر ہوا تھا رکش ڈرائیور لے لیں کوئی ٹیکسی ڈرائیور لے لیں جو اوبر یا دوسری ڈرائیور وغیرہ پہ بائیکرز ہیں وہ پہلی پریشان تھے کہ ان کی جو انکم ہے وہ نہیں بڑی جبکہ پیٹرل جو ہے وہ ان کی پہنچ سے باہر ہوتا جا رہا ہے اور دوسری طرف اگر ہم جائیں تو پیٹرل کا ہماری معیشت کے اوپر پڑی ہماری انڈسٹری کے اوپر بڑا امپیکٹ ہے وہ اس طرح سے میں آج کہ ہی آپ کو بات بتاتا ہوں کہ آج میں انڈسٹریل ایریا میں پھ دامی باگ کا ایریا مصری شاہ کا ایریا دیکھا اور میں ان مارکٹس میں پھیر رہا تھا جن میں ہر وقت ٹرک کھڑے رہتے تھے بلوک رہتے تھے روڈ جو ہے نا کوئی مال آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے اور نائنٹی پرٹسنٹ جو انڈسٹری ہے ہماری بند ہے پجا پوچھو کہتے ہیں پیسے نہیں ہے کاروبار نہیں ہے ڈیمانڈ نہیں ہے لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے دوسری طرف پیٹرل کاروبار ہے نہیں اور لوڈ شیڈنگ بھی ہو رہی ہے تو فیول پرائس کی مد میں گورنمنٹ ادھر سے بھی ٹیکہ لگائی جاری ہے وہ آم کوئی اور ادھر سے بھی پیٹرل مہنگا کر کے ٹیکہ لگا رہی ہے تو یہ انتہائی جو ہے نا میرے نصیق نکمہ فیصلہ لیا گیا گیا گورنمنٹ کی طرف سے پیٹرل کی قیمتیں بڑھا کے دوسری طرف آتے ہیں سوئی گیس کو اگر ہم پیٹرل کا ڈسکس کریں تو یہ بڑا لمبا ٹاپک جائے گا بڑی لمبی آرگیمنٹ ہوگی لیکن میں نہیں چاہتا کہ اس کو مزید کھینچا جائے اور لو لوگ بھی پریشان ہو جاتے ہیں کہ ویڈیو زیادہ لمبی ہو جاتی ہے دوسری طرف آتے ہیں سوئی گیس کے اوپر سوئی گیس کا آل ریڈی بہران چل رہا ملک میں کہ جی سوئی گیس جو ہے نا وہ قلت ہو گئی ہے اس کی اور لوڈ شیٹنگ شروع کر دی گئی ہے بلوں میں اس میں بھی اضافہ کر دیا گیا گیا گورنمنٹ کی طرف سے اب سوئی گیس کا میرا ایک پرسنل ایکسپیرینس ہے کہ میں نے بہت سارے ایریاس میں دیکھا میں نے سوئی گیس کے پروگرام بھی کیا تھا ک پیپوں میں پانی آ جاتا اور جب پانی آ جاتا سوئی گیس کے محکمے کو آپ کمپلینس کرتے رہیں کرتے رہیں وہ آئیں گے نہیں پھر وہ آر اگر انہیں آپ زیادہ فورس کریں انہیں کوئی غصہ کر کے دکھائیں یا اتجاج کریں تو وہ کہتے ہیں جی بارشوں کا موسم ہے اور ہم آپ کی طرف نہیں آئیں گے کیونکہ گڑھا کھوڈ کے پائپ سے پانی نکالنا پڑے گا اور دو چار گھروں کے لیے جو ہے ہم پورے علاقے کو ڈسٹرب نہیں کر سکتے جاتی ہے آپ بیل ان سے بقائدگی سے لے رہے ہیں تو سوئی گیس کے پائپ میں پانی کیوں آ گیا پانی آنے کی وجہ یہ ہے کہ پائپ جو لائن ہے وہ پرانی ہو چکی ہے ڈیمیج ہو چکی ہے جگہ جگہ سے اور اس کی رپیر نہیں کی جاری ہے اب جب دیکھا جائے سوئی گیس کے پائپ میں پانی آ رہا ہے تو یقینی طور پر کہیں نہ کوئی کوئی لیکیج ہے جہاں سے پانی گھو سکتا ہے تو گیس کیسے نہیں وہاں سے خارج ہو سکتی میرا خیالہ پاکستان میں اگر سوئی گیس کا محکمہ صرف اتنا اقدامات کر لے کہ اپنی جتنی پائپ لائنز ہیں ان کو مینٹین کر لے ان کو جو ہے مینٹینس کر کے ٹھیک کر لے تو سوئی گیس کی قلت پر جو ہے نا اور جو شورٹیج ہو رہی ہے اس پر بڑا اچھی طرح سے کابو پایا جا سکتا ہے لیکن اس طرف نہیں سوچیں گے اس طرف سوچیں گے کہ میں نے کمپلین کی جی میرے سوئی گیس نہیں آ رہی بارش ہو گئی اچھا جی اب اگر وہ سوئی گیس ٹھیک کرنے آ گیا وہ آئے گا محکمے کی گاڑی کے اوپر اور آئے گا آپ کے پاس رات کے وقت اور کہے گا جی وہ تو اب تو ٹائم ختم ہو گیا آپ اس سے کہیں گے جا ریکوئرس ٹھائے تیرے سے کر دیں وہ کر دے گا اور پھر بعد میں وہ آپ سے پیسوں کی ڈیمانڈ کرے گا یہ چیز بھی بڑی زیادتی ہے اور میں خود آئی ویٹنیس ہوں اس چیز کا کہ جو سوئی گیس کے محکمے کے لوگ ہیں وہ جب ریپیئر پہ آتے ہیں تو وہ پیسے ڈیمانڈ کرتے ہیں اگر کسی کو اس چ چیز پہ شک ہو تو وہ میرے سے رابطہ کر سکتا میں انہیں وہ لوگ بتا دوں گا جو پیسے لے کے جاتے ہیں یہ ہی تھا جی سوئی گیس کے اوپر کہ چھوٹی سی چیز ہے کہ اگر سوئی گیس کی پائپ لائنس کو رپیئر کر لیا جائے ان کو پائپ لائنس کو نیا ڈال دیا جائے تو سوئی گیس کی قلت پہ بہت حد تک اب اپایا جا سکتا ہے لیکیج بند ہوگی آپ کی پریشر کی پروبلم ختم ہو جائے گی اور کئی علاقوں میں جاند سوئی گیس نہیں آتی وہ یہ مسئلہ حل ہو جائے گا سوئی گیس کا اب سوئی گیس ہو بجلی ہو پیٹرل ہو یا کوئی اور کسی بھی قسم کا معاشی بہران ہو کسی بھی چیز کی قلت ہو ہمارے ملک میں اس کا سارا امپیکٹ پڑتا عام عوام کے اوپر اب جب آپ نے ووٹ لینا ہے تو آپ نے عام عوام کے پاس جانا ہے پبلک کے پاس جانا ہے آپ نے ووٹ لینے کے لیے اب کیسے ووٹ لیں گے اگر بات کریں پاکستان تحریک انصاف کی اس کے پاس اس کا بیانیاں ہے کہ امپورٹیڈ حکومت امریکہ کی سازش اور اس طر جانا سے جو ان کے ہیں اب پیٹرل مہنگا کیا اس کے اوپر بھی آپ کو کو تنقید کا مزید نشانہ برایا جائے گا کہ جی پیٹرل کیوں مہنگا کر دی ہے اس گورنمنٹ نے ہم تو پہلی کہتے تھے اس کے پاس کوئی پولیسیز نہیں ہیں تو عوام کے پاس جانے کے لیے پاکستان مسلم لیگ کے پاس کیا بیانیاں باقی رہ گیا یا پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس کیا بیانیاں رہ گیا کہ کیا عوام سے جا کے ووٹ پانگیں گے میرا خیال ہے اس وقت پاکستان مسلم لیگ کا کوئ نمائندہ ہو یا پاکستان پیپلز پارٹی کا کوئی ورک کرو جیسے ایک وقت میں پاکستان تحریک انصاف والوں کے لیے پرابلم ہوئی بھی تھی کہ وہ کس طرح سے اپنی پارٹی کو یا اپنے لیڈر کو ڈیفینڈ کریں سیم اسی طرح سے اب یہ ہو گیا کہ ان دو جماعتوں یا پی ڈی ایم کی باقی جماعتوں کے لیے مشکل ہو گیا کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کے جو سپورٹر ہے جو ووٹر ہے اس کے آگے کیسے جواب بحث کریں اس سے آرگیو کریں کسی چیز یا کیسے اپنی جماعت کو ڈیفینڈ کریں یا گورنمنٹ کی کیا پولیسیز ایسی بتائیں کہ جس پہ وہ انہیں مطمئن کر سکیں مسئلہ یہ ہے کہ ایسی کوئی پولیسیز نہیں ہیں دیکھا جائیں ماضی میں عوام پریشان تھی آج پریشان ہے اور کل بھی پریشان زیادہ ہوگی کیونکہ پریشانییں بڑھیں گی مہنگائی کم نہیں ہوگی آپ کا جو انفلیشن ہے وہ کسی بھی طرح سے آپ کنٹرول نہیں کر سکتے گورنمنٹ کوئی بھی ہے اس کی جو پولیسیز ہیں وہ عوام دوست ہ ہونی چاہیے آپ کا جو ووٹ بینک ہے آپ کی جو عوام ہے اچھ کھا وہ ووٹ بینک کی بھی بات چھوٹ دیں جی اگر ووٹ بینک کسی بھی جماعت کا ہے اور آپ برسر اقتدار آ گئے ہیں تو آپ کا فرض بنتا ہے کہ بحیثیت لیڈر آپ پوری قوم کی جو ہے دادرسی کریں پوری عوام کے مسائل کا حل سوچیں نہ کہ کسی ایک جماعت کی طرف ہو کہ آپ جو ہے سیاسی کھیل کھیلتے رہیں آج کل چل وہی کچھ رہا ہے کہ سیاسی رسہ کشی چل رہی ہے سمام جماعتوں میں ایک دوسر مقدمات کیے جا رہے ہیں لیکن عوام کے بارے میں کوئی نہیں سوچ رہا اچھا جتنی انڈسٹری بند ہے اس میں دیکھا جائے نا تو بھٹیاں چل رہی ہیں اگر کوئی بھی فرنس کا کام ہے یا کوئی ایسی ہے جہاں پر بھٹی جل رہی ہے آگ جل رہی ہے پہلے آگ جلا کرتی تھی سوئی گیس سے سوئی گیس سے کوئلے پر منتقل ہوئی اس وقت کوئلے کو دیکھا جائے تو کوئلہ بھی ستر اسی نویر پر کلو ہے اور پیٹ کوک وغیرہ جو لوگ امپور کر رہے تھے کوئلہ باہر سے منگوا رہے تھے وہ سب کے سب اس وقت جو ہے پریشان ہے کہ امپورٹ کے اوپر ٹیکسز لگا دیئے گئے ہیں کوئلہ اس وقت جو امپورٹ ہو رہا ہے تقریباً چالیس فیصد گورنمنٹ کی طرف سے ٹیکسز میں اضافہ کر دیا گیا تو کس طرح سے گورنمنٹ جو ہے مہنگائی کے اوپر قابو پائے گی اور اپنی انڈسٹری کو کس طرح سے چلائے گی کوئی بھی مول کا وہ ترقی صرف اس وقت کر سکتا ہے جب اس کی انڈسٹری جو ہے نا پراپر طریقے سے ورک کرے جب انڈسٹری ورک کرے گی گریب کو روٹی ملے گی مزدور کو اس کی مزدوری ملے گی اور آپ کی امپورٹ بھی بڑے گی اور آپ کی ایکسپورٹ بھی بڑے گی جب ایکسپورٹ بڑے گی تو یقینی طور پر کہ آپ کے ملک میں پیسہ آئے گا اور خوشحالی آئے گی خالی پیسہ نہیں آتا پیسہ اپنے ساتھ خوشحالی لے کے آتا ہے عوام کے مسائل کا حل لے کے آتا ہے جب یہ کچھ نہیں ہوگا تو عوام پریشان رہے گی اس بار میں گورنمنٹ کو سوچنا چاہیے اپنی پولیسیز کو بدلنا چاہیے میں پاکستان تحریک انصاف کو بھی اس تنقید کا نشانہ بناتا تھا کہ ان کی پولیسیز غلط ہیں اور آج میں پاکستان مسلم لگ نواز کو جو ہے اس کو بھی اسی چیز کو کہوں گا کہ ان کی بھی پولیسیز کو تنقید کا نشانہ میں اسی لیے بنا رہا ہوں کہ ان کی بھی پولیسیز میں نہ کوئی جان نہیں نظر آ رہی مفتر اسماعیل صاحب کو دیکھا جائے تو وہ کہتے ہیں میں نے پٹرول کی قیمت نہیں بڑے گی ا اور لیکن کیا ہے کہ مجھے بڑھانی پڑی ہم نے پی اے سے کو سٹینڈ کرنا تھا ہم نے ملک کو ڈیفالٹر ہونے سے بچا لیا ابھی چار دن پہلے تک تو آپ کہہ رہے تھے کہ جی ہم نے آئی ایم ایف کو کہہ دیا کہ ہمارے دوست ممالک ہمیں چار ارب ڈالر سے زیادہ کا قرض دے رہے ہیں ہمیں پیسے دے رہے ہیں تو ہمیں آپ کے پیسے کی پرواہ نہیں ہے لیکن آج آپ کی پھر واپس ہوئی ہو گئی یہ پیٹرل کی پرائسز بڑھانے کی پیچھے میرے ن کہ کسی طرح آئی ایم ایف سے بھی ہمیں پیسہ مل جائے کیونکہ ابھی تک جو دوست ممالک ہیں انہوں نے بھی اعلان ضرور کیا لیکن کسی نے آپ کو ہاتھ نہیں پکڑایا اس وقت یہ مسئلہ مسائل ہیں جی گورنمنٹ کو اپنی پولیسیز کے اوپر سوچنا چاہیے اپنی پولیسیز چینج کرنی جائیں ہیں سیم چیز ہے کہ پولیسی میکر نہیں بدلیں گے تو پولیسیز کس طرح سے چینج ہوں گی پولیسیز چینج نہیں ہوں گی تو آپ جو ہے آپ کی حکومت نہیں چل سکتی آپ کو بھی گھر بھیج دیا جائے گا یہ سوچنے کی ضرورت ہے تمام حکمرانوں کو تمام برسر اقتدار جماعتوں کو اگلے پروگرام تک کیلئے اجازت دیجئے گا اللہ حافظ موسیقی